نمستے دوستوں سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر سے دکانی باز کے کہانیوں میں ہماری آج کی کہانی کا نام ہے اوف کلکاتا اور آج ہمارا تیروہ اپیسوڈ ہونے جا رہا ہے تو آئیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی اور ہار کا وار بڑا گھاتک ہوتا ہے اور ہار کی مار بڑی دردلی اور یہ دھوڑا وار بہاری پڑا ہی تھا بات اوویج نونویج کی نہیں رہا گئی تھی بات اس بہجتی کی ہو گئی تھی جو ہو گئی تھی دیکھا جائے تو یا کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی جو دل پر لے لی جاتی سامانے سی بات تھی کہ اگر آپ نہ پڑھیں تو کوئی بھی یہی کہہ گا کہ پڑھنے میں دھیان لگا مگر سامانے باتیں سامان استطی کے لیے ہوتی ہیں یہ استطی سامان نہیں تھی آج کی شام کلاس سے آنے کے بعد چیتن کے کمرے میں کچھ اوبال تھا پاک اس کے پاپا کی کہیں مو دکھانے لائک نیرا آدمی ردر نے بلتے ہوئے کہا اب کیا ہو گیا سیدھارت نے پوچھا لائیوری گئے تھے وہاں وہ میچیدہ کولنی والا پارتھو مل گیا ردر نے مو گرائے ہوئے کہا وہی نا جس کے اپنی میڈ سے ہی سیٹنگ ہے سیدھارت نے اپنے روچی کے انروپ بات کی تم کو سالے بس سیٹنگ سے مطلب ہے یہاں اجت کا باجہ بجیہ ہے ردر کا اوبال کٹورے کے باہر آنے کو تھا ہوا کیا ابھی لائیوریوم بیٹھے تھے یہ آ کر بیٹھ گیا اور چار لڑکوں کو سنا کے کہتا ہے کہ سنا ہے کہ تم لوگوں نے مرگے کے ڈیمان کی تھی تو ازگر علی نے تم تینوں کو مرگا بنا دیا اور کہہ کے ٹیٹیری جیسے ہسنے لگا ردر نے سوچ سوچ کر کہا پھر پھر کیا لائیوریوم میں کیسے مارتے باہر لا کے مارے دو لگ پڑا ردر نے اسی رو میں بتایا یہ سب یسرنجن کا بویا کیا ہوا ہے پہلے بویا اور پھر باہر جا کر چاروں کو اور چھیٹ دیا گرل سوچٹل میں تو خبر ہے کہ ووٹنگ ہوا تھا اور نانویج کے لیے صرف تین ووٹ پڑا اب کی چیتن نے ہونکون میں گھی ڈالا یہ کیا بات ہوئی اور بات گرل سوچٹل تک کیسے پہنچ گئی صدارت کے دخ کو ہوا اب لگی یہی سالہ بوائز ہوتل کے بعد لڑکیوں تک پہنچاتا ہے وہاں بھی کاسٹیجم کر رہا ہے اپنے کاسٹ کی لڑکیوں کو برگلاتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک ساتھ روم پارٹنر رہو ردر نے کہا کیا مصیبت ہے یار کہ جو ساتھ رہنے کو سوچ رکھتے ہیں انہیں اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو ماتنے کی نیت رکھتے ہیں ان کی بات رکھی جاتی ہے صدارت نے اپنی ہتھیلیوں کے پیچھے چہرہ چھپا کر دوکھی ہوتے ہوئے کہا اس کو ماریں گے سالے کو ردر ففکارا چھوڑنا یار صدارت نے سرح لاتے ہوئے کہا چھوڑیں گے نہیں چھوڑوائیں گے ردر کا سور درد تھا وہ کبھی وہ کچھ سوچ کر ہی آیا تھا کیا صدارت نے آشریز سے مو کھول کر پوچھا اس گھنٹی پتر کا ہوسٹل ہوسٹل چھوڑ کر نہیں بھاگا تو ہم ایک باپ کے نہیں ردر بیجتی کو وقتیقت لے چکا تھا کیا کروگے چھوڑے چھوڑ نے پوچھا اسے ردر کے گمبیر ہونے کا اندیشہ ہو گیا تھا اس کا پاٹھ نکال دیں گے کیسے یہ سالہ بہت اندوشواسی ہے دن رات مارک سنگھارک وندر کی بات کھانے کی تیول پر کرتا رہتا ہے ہاں اس کا وہی ایک فیبرٹ ٹاپک ہے ڈائن چڑیل بوتنی میں کیا انتر ہوتا ہے یا بتاتے ہوئے بیس پوائنٹ کا آنسر لکھ سکتا ہے چیتہ نے ردر کی بات کی ہامی بھری بلکل صحیح اور یہی اس کی کمجوری بھی ہے ردر بولا تو سدھارت اب بھی کچھ سوچ پانے سے محروم تھا تو آج میس میں خیر بنے گا ردر نے پیچیدہ بات کی ہاں ہر سنیچر بنتا ہے اور تم میرے حصے کا بھی کھاتے ہو سدھارت نے کہا ہاں مگر آج نہیں کھائیں گے آج لائیں گے اور اور ہم لوگ چکن کھانے باہر جائیں گے ردر نے ہتھیلیاں رگڑتے ہوئے کہا کیا بول رہا ہے بھائی کچھ سمجھ نہیں آرہا چیتن پریشان تھا سمجھنے کی جرورت نہیں ہے بس یہ جانوں کہ آج تندوری چکن تیرا بھائی کھلائے گا کہتے ہوئے ردر اٹھا اور دونوں کو کمرے میں چھوڑ باہر نکل گیا مگر وہ باہر نکل کر اپنے کمرے میں نہیں گیا اس کے دماغ میں کچھ خورا فات پک رہا تھا ہوسٹل سے نکل کر وہ سیدھا سریسنگ کالی مندر گیا اس نے وہاں سے پوجہ پر چڑھانے والی ڈلیا اور ارہول کے پھول خریدے اور پھر پیدل ہی ہوسٹل کی اور لوٹ آیا ہوسٹل پہنچتے پہنچتے شام گہرا چکی تھی اس کے دماغ میں چل رہی یوجنا نے اس کی دھڑکنے بھی بڑھا دی تھی اپنے ہی ویچاروں میں تو اسے عجیب سے انبوتی ہوئی اسے لگا کہ کوئی دوسرا بھی اس کے پیچھے کھڑا ہے اور سانسے لے رہا ہے ایسا جیسے کوئی اسے کچھ بتانا یا دکھانا چاہ رہا ہو وہ تھوڑا خوف زیادہ ہوا مگر پھر اس نے اپنے من کو ضبط کیا اور آنکھوں کو یا سوچتے ہوئے نیندرت کیا کہ وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے ہوئے بس نیچے کی اور جمین دیکھے گا اور آگے بڑھ جائے گا مگر جو لا دنیاوی احساس اس دنیا کے احساس سے زیادہ تجربے دار ہوتی ہے وہ من کو اسی اور مڑتی ہے جس اور وہ لے جانا چاہتی ہے یہی کارن تھا کہ ردر کو نیچے دیکھتے ہوئے ہی کار کی کھلی کھڑکی کے پاس گری ہوئی سندور کے پڑھیاں دیکھی ردر آگے بڑھ چکا تھا مگر شاید کسی انجان اثر کے کارن ہی پیچھے لٹا سندور کے پڑھیاں دیکھتے ہی اس کے دماغ میں چل رہی یوجنا نے ایک خوفناک مور لے لیا اس کے چہرے پر بربس مسکان آگئی اس یوجنا کے تحت اسے تھوڑا جھک کر وہ پڑھیاں اٹھا لینی تھی مگر اسے جھک کر سندور کی پڑھیاں اٹھانے میں تھوڑی شرم آئی اسی لئے اس نے پہلے اس پڑھیاں پر اپنا رمال گرایا اور پھر رمال سہیت وہ پڑھیاں اٹھا لیا اور تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا تیز قدموں سے چلتا ہوا وہ ہسٹل کی اور بڑھ چلا اگر عشور نے سر کے پیچھے بھی آنکھیں دی ہوتی تو ردر دیکھ پاتا کہ کار کی اٹھ میں خڑی کایا سندور اٹھا لیے جانے سے کتنے خوشے اس کے چہرے پر ایک جہری لی مگر پروسرار مسکان تیر گئی ردر کو وہ سندور کی پڑھیاں نہیں اٹھانی چاہیے تھی اور پھر اسی دن دیر شام جب تینوں تندوری چکن کھانے باہر ڈھاوے پر بیٹھے تو اچانکہ سیدھارت نے پوچھا کرنا کیا چاہتے ہو سالے پرینک فادو پرینک کیسا پرینک سیدھارت نے ہی پوچھا دیکھ یہ ہڈڈی ہے ردر نے چکن کی ہڈڈی دکھاتے ہوئے کہاں ہے سیدھارت نے ہامی بھری اور ہوسٹل میں کھیر بنی ہے ردر نے کہاں بنی ہے سیدھارت نے پھر ہمیں بھری تو دونے میں رہے گی کھیر اور اوپر یہ ہڈڈے اس کے اوپر سندور اور اس کے ساتھ ایک اڑھول کا فور کہتے ہوئے ردر نے ہڈڈی دھیمے سے پاکٹ میں لائے پولیتین میں رکھ لی ارے میارے یہ تو سنکے یہ ہوریبل لگ رہا ہے کرو گے کیسے سیدھارت نے پوچھا کچھ نہیں بس رات کو اس کے کمرے کے باہر رکھ دیں گے وہ صبح تین پجے اٹھتا ہے دروازہ کھولے گا تو سب سے پہلے یہی دیکھے گا دیکھ کے آگے سے گھنٹی بجانا بھول جائے گا ردر نے خوش ہو کر چیتن کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے گا اب یہ سالے مر جائے گا لونڈا سیدھارت نے ہستے ہوئے گا جیوٹ ہے مرے گا نہیں دری جائے تو ہمارا کام ہو جائے گا چیتن نے چکن اڑھاتے ہوئے گا انہی بات اٹھاکوں کی بیچ تینوں نے تندوری چکن ختم کی ردر نے ساری ہڈیاں پولیتھین میں رکھ کر بیگ میں ڈال لی پلیٹ ساف کرنے والے لڑکے نے پلیٹ اٹھاتے ہوئے پلیٹ میں ایک بھی ہڈی نہ دیکھ کر اشتری سے کہا ہڈی بھی کھا گیا آپ لوگ ہاں تو سالے اس کا پیشہ نہیں لیتے ہو کیا ردر نے کہا دھنی راکشت ہیں آپ لوگ بھی ہستے ہوئے لڑکا پلیٹ لے کر آگے بڑھنے کو ہوا تو ردر نے ہستے ہوئے اس کے سر پر چپت لگا دی اسی رات ٹھیک بارہ بجے خوف کا سمان تیار تھا میس سے بھی اسی طرح پولیتھین میں چھڑا کر لائے گئے کھیر پر ٹونے کے طریقے سے سندور کی وکر ریکھا کھینچ کر اسے ایک دوسرے کو کارتی استطی میں سجائے ہوا دونا تیار تھا رات بارہ بجے سے تھوڑی ہی دیر ہوئے ہوں گے کہ دو سائے ہوسٹل کے گلی آرے میں چل گئے ایک سائے ردر کا تھا دوسرا سائے چیتن کا ردر ہاتھ میں دونہ لیے کیسرنجن کے کمرے کی اور بڑھا اور چیتن گلی آرے کے مہانے پر اس پریوجن سے کھڑا رہا کہ یدی کوئی کمرے سے باہر نکلے تو وہ ردر کو سابدھان کر دے ہیں بہرحال سابدھان کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ردر یسرنجن کے کمرے کے ٹھیک باہر کھیر کا دونہ رکھ کر یہ جا وہ جا ہو گیا چیتن بھی بینہ کسی آواج کے اپنے کمرے میں واپس آ گیا جہاں سے دھارت پہلے ہی کاندھ میں ائر پیس لگائے بے سدھ سویا پڑا تھے اب کل صبح کا انتجار تھا ان کی جانکاری میں کام ہو گیا تھا مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی یہ لادانی یا پرینک کتنی بھاڑی پڑنے والی ہے وہ نہیں جانتے تھے کہ اس شن کا کوئی ان سے بھی زیادہ بے سبری سے انتجار کرنا تھا جب وہ دونوں لوٹے تو گلیارے میں کوئی نہیں تھا یا شاید یہ بھی ان کا گوہم ہی تھا گلیارے میں کوئی آ چکا تھا ان کا مجاک اس کے آنے کا کارن بنا تھا اس کے آنے کا راستہ انہوں نے خود ہی انجانے میں بنا دیا تھا وہ کائی جسے آنے کے لیے پاؤں کی ضرورت نہ تھی اب کسی کے دیکھے نہ دیکھے گلیارے میں لہر آ رہی تھی اور ٹھیک اسی طرح لہر آتے ہوئے وہ یسرنجن کے دروازے پر کچھ شن رکی اور رکی رہی گھنڈے بیتے دو گھنڈے بیتے کائی یوں ہی دروازے کے باہر لہر آتی رہی وہ شاید کسی انتظار میں تھی اور وہ جس بات کے انتظار میں تھی وہ اس کے دروازے پر آتے ہی ہوا ایک تیج ہوا کا بے وقت جھوکا دروازے کے پاس سے گجرا اسی ہوا کی وجہ سے چیتن اور ردر دوارہ رکھے گئے خیر پر پڑا سندور پڑھ کر دروازے کے نجلے بھاگ سے ہوتا ہوا دروازے کے بھیتر پرویش کر گیا کائی دروازے کے جھاجر سے ہو کر گستے سندور کے پرویش کو نہارتی رہی کائی کو پھر بھی کسی بات کا انتظار تھا سندور کے چھیٹے کمرے میں سما جانے کے بعد بھی وہ دروازے کے باہر ہی لہراتی رہی ایک گھنٹہ بیٹا اور کائی اسی طرح دروازے کے باہر تنگی رہی اور پھر اچانک اور پھر اچانک یہش رنجن کو پشاب کی حاجت لگی وہ اٹھا اور انہندے ہی باہر جانے کے لیے دروازے کی اور چل دیا دروازے پر پہنچتے ہی اس کے پیروں کا اسپرس کمرے میں گھوسائے سندور سے ہوا کائی کوئی اسی شن کا انتظار تھا دروازہ کھلا اور اگلے ہی شن یہش رنجن نے اپنے جیون کا سب سے خوفناک منجر دیکھا اس نے دیکھا کہ جمین سے بھی ایک فٹ اوپر اٹھی ایک کائی اس کے سامنے لہر آ رہی آنکھیں ملی اور اس سے پہلے کی یہش رنجن کی آنکھوں میں کوئی بھاو بھی آ پاتے کائی اس کے گردن پر ٹھیک کسی بچے کی طرح دونوں پاؤں آگی کی اور لٹکائے اور اس کے سر پر اپنا سر ٹکائے بیٹھ گئے تھی اور اب یہش رنجن کچھ گنگناتے ہوئے باتروم کی اور بڑھا جا رہا تھا کائی اس کے کندے پر سوار تھی اور یہش رنجن کے چلنے پر پائل کی آواز اندھیری رات میں اور خوف بھر رہی تھی رات کا تیسرا پہر تھا اسی لیے یہش رنجن کی گنگناہٹ کوئی سن نہیں پایا کوئی سن پاتا تو جانتا کی وہ کوئی ورہ گانا تھا کسی دکھی کی پکار کائی گاتی رہی کون بیدھی لکھلے لیلار مورے دیوتا نشدن ڈھوہ پہاڑ رے جنمت ماہی ترس کھائی ہم پہ پتھرہ پہ فورتو کپار رے رات بھر کتے بے وجہ ہی کوکتے بھوکتے رہے کیا سچ میں بے وجہ؟ شاید نہیں وجہ کل صبح جائر ہو جانے تھی بے پروہیاں جوانی کا پہلا اشارہ ہے اور بدماشیاں نو عمری کی پہلی سی ڈی بعد کے دنوں میں جو سوچ کر بھی روح کانپ جائے وہ ان دنوں کی موج ہوتی ہے اور اسی موج مستی کو روح میں بہ کر گلتی تو ہو چکی تھی کیونکہ اگلے دن کی صبح یشنجن کی پوجہ کی گھنٹی سے نہیں ہوئی اگلے دن کی صبح چیتن اور سدھارت کے دروازے پر لگاتار پیٹے جانے سوئی ایسا لگتا تھا کہ دروازہ پیٹنے والا دروازہ پر جھکے ہوئے دروازہ پیٹ رہا ہے اسے بہتر گھوس آنے کی ہربڑی ہے انہیں دے چیتن نے ہی دروازہ کھولا تو ردر دھڑ دھڑاتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا وہ بینا کچھ بولے چیتن کے مستر پر آ کر بیٹھ گیا وہ بے تہاشا ہاف رہا تھا اس کو کچھ نہیں بولتے دیکھ سدھارت نے بھی آنکھ کھولتے ہوئے کہا کیا ہوا بے موپر فٹکار کیوں برس رہی ہے سدھارت نے اوباسی لیتے ہوئے بجھا گڑبر ہوگی لگتا ہے ردر نے ناخون کترتے ہوئے بہتورتہ سے کہا مطلب سدھارت کو اوباسی آئی یہ شرنجن کے کمرے کی باہر بھیڑ لگی ہے اس کا رومیٹ بھاگ کر میرے کمرے میں بیٹھا ہے کیوں اب چیتن نے بیٹھتے ہوئے پوچھا کیونکہ یہ شرنجن عجیب بیہیب کر رہا ہے عجیب مانے عجیب مانے لڑکیوں جیسا کیا چیتن نے چونک کر یوں اٹھتے ہوئے کہا جیسے وہ بیٹھے ہی بجلی کی کسی ننگی تار پر گیا تھا گڑبر ہو گئی یار ہم سمجھ گئے سالے تم لوگ اس کا پرینک کر رہے تھے اور اب وہ تمہاری لے رہا ہے سدھارت نے آگڑائی توڑتے ہوئے کہا مطلب ردر نے پوچھا مطلب یہ کہ اس نے رات میں وہ کھر کا دھونا دیکھا اور اس کے دماغ میں یہ بات آگئی کہ یہ کسی کی کراستانی ہے اور اب وہ ایکٹنگ کر رہا ہے سدھارت نے سمجھاتے ہوئے کہا بھائی ایکٹنگ نہیں کر رہا ہے وہ ردر نے وشواس سے کہا and how come you so sure اور کی وہ ایکٹنگ نہیں کر رہا ہے سدھارت نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا اب ایک دم لڑکیوں کی طرح بیہیب کر رہا ہے اور چل تو اس نجاکت سے رہا ہے کہ جسے گھومتی کا پانی پی کے جوان ہوا ہے ردر نے ایک اور نیا محابرہ جھوڑ دیا چل تو دیکھیں جرہ کہتے ہوئے سدھارت ایک ہی چھلانگ میں رجائی کے باہر نکل آیا تینوں کمرے سے نکل کر گلیارے میں آہی گئے تھے کہ یشرنجن نے یشرنجن کے کمرے کے سامنے جمعی بھیڑ نے انہیں سکتے میں ڈال دیا پھر بھی ہمت کر کے تینوں جیسے ہی بھیڑ ہٹاتے ہوئے کمرے کے دروازے پر پہنچے دروازہ بھیتر سے بند ملا حالانکہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور ساری بھیڑ کھڑکی پر ہی جمع تھی تینوں نے بھیڑ کو پیچھے کیا اور بھیتر آنکھیں گڑا دی بھیتر کا دریشت دیکھ کر تینوں کی سانسیں اکھڑنے لگ رودر گلت نہیں رودر گلت نہیں کہہ رہا تھا یشرنجن بلکل لڑکیوں کی طرح پاؤں پر پاؤں کی کینچی بنائے بیٹھا ان کی ترجنی سے اپنے لمبے بالوں کو گھما رہا تھا اور بار بار اپنے پینٹ پر دونوں ہتھیلیاں یوں فیر رہا تھا جیسے کوئی لڑکی بیٹھ کر اپنے کپڑے کو ویستیت کر رہی ہے اسے معلوم تھا کہ لوگ اسے کھڑکی سے دیکھ رہے ہیں اور وہ چہرے سے ٹھیک ویسے ہی بھاؤں دے رہا تھا جیسے بھاؤں دے بجار میں کھڑکیوں پر ٹنگی عورتیں دیتی ہیں مگر اب کی بار کھڑکی کی عورت دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی اس کی آنکھیں سے دھارت پر جا کر ٹھائر گئی اس کے چہرے کی رنگت ملائم سے کٹھور اور پھر ہنسک ہوتی چلے گئی اس سے پہلے کی وقت کھڑکی کی عورت بڑھتا سدھارت بلا کیتے جسے پیچھے کی عورت بلٹا what the fuck is this کہتے ہوئے سدھارت چہرے پر ہاد ساتھی بھاؤں لیے ہوئے پیچھے کی عورت بھاگا اس کے پیچھے پیچھے باقی دونوں بھی بھاگے اور اپنے کمرے میں آ کر یہ دم لیا سدھارت نے فوراں دروازہ بند کر دیا اور سانسوں پر کابو کرنے لگا اس کا چہرہ ایک دم پیلا پڑا ہوا تھا اور دس قدم کی دوڑ میں ہی پسنے سے شرابور تھا کیا ہو ابے ایسے کیوں بھاگے چیتن نے ہی خاموسی توڑی what do you mean ایسے کیوں بھاگے تمہیں نہیں دیکھا سدھارت نے آچرت سے کہا دیکھا یار سالہ ایک دم لڑکیوں کی طرح بیہیب کر رہا ہے اس کے چہرے پر آتے جاتے بھاو بھی لڑکیوں جیسے ہو رہے تھے ابے میں چہرے کی نہیں کندے کی بات کر رہا ہوں کندے پر کچھ نہیں دیکھا سدھارت نے کھزتے ہوئے کہا ہاں ہم تو وہی دیکھیں کندے پر ایک تیل ہے ہیلن جیسا سکسی نیابرا کا بیلٹ ہوتا ہے نا ٹھیک وہیں رودر کی الگ ہی دنیا تھی اورے یار کیسے لفنگوں سے دوستی ہو گئی یار سدھارت نے صرف پٹتے ہوئے کہا سدھارت نے تھوڑی دیر صرف پر ہاتھ رکھا پھر خود کو سنیت کرتے ہوئے رک رک کر کہا تم لوگوں کو سچ میں اس کے کندے پر کچھ نہیں دیکھا نہیں بھائی کندیا قسم بھائی امیں تو وہ لڑکیوں کی طرح بال گھوماتے اور مسکراتے ہی دیکھا چیتن نے قسم کھانے کا انداز سے رودر کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا رودر کندیا کہے جانے سے ناراض تھا مگر اس تھیتی کی گمبھیرتہ دیکھ کر چپی رہا سدھارت نے دونوں کا چہرہ دیکھا اور پھر سر پیٹ کر بیٹھ گیا لیکن کندے پر آخر ایسا تھا کیا رودر نے اپکی پوچھا بھائی اس کے کندے پر وہ سوار تھی سدھارت نے پریشانی میں چلاتے ہوئے کہا وہ کون وہی جو اس دن نائٹ آؤٹ پر دیکھی تھی کیا کہتے ہوئے چیتن دھڑام سے بسترے پر یوں بیٹھ گیا جیسے اس کے ریڈ کی ہڈی ہی نہ ہو سیریسلی بھینچو میں کیا یا تمہاری بھوجائی لگا ہوں جو ایسی بات پر مجاک کروں گا مجاک تم لوگ کر رہے ہوگی تمہیں نہیں دیکھی سدھارت مگر ہمارا بھی وشواس کر ہم ایسا کچھ نہیں دیکھا یہ جرور ہے کہ کچھ گڑڑ ہے مگر چتنے بھی آدھی ہی بات کی تھی کہ سدھارت اچانک سے بول پڑا ایک بات بتا سدھارت نے کہا اور دونوں سوال کے انتجارے میں اس کا موہ دیکھنے لگ سدھارت نے شبدوں کو برتتے ہوئے کہا اس روز جب ہم وہاں سے بھاگے تھے تو وہ لگ بھاگ سڑک کے بیچو بیچ کھڑی تھی تم لوگوں کو بھی تو دیکھی ہوگی نا سدھارت نے لگ بھاگ سوال کیا اور رکھ کر جباب کی پرتیکشہ کرنے لگا جس کا جباب دونوں میں سے کسی کے پاس نہیں تھا دیکھی تھی نا سدھارت نے دوبارہ پوچھا کون دیکھی تھی دونوں نے لگ بھاگ ایک ساتھ سوال کیا دیکھو ہم سے پرینک پرینک کھلو گے دیکھو ہم سے پرینک پرینک کھلو گے نا تو موہ میں موت دیں گے بتا رہے ہیں یہ مجا کی بات نہیں ہے سدھارت نے آگ بھگولہ ہوتے ہوئے کہا اور پھر دونوں کی پرتیکریہ دیکھنے لگا دونوں کی پرتیکریہ میں جب کوئی آنتر نہ دکھا تو اس نے پھر آشریہ سے پوچھا مطلب تم لوگوں کو اس رات روڈ پر کچھ نہیں دکھا تھا سدھارت ایک بار پھر آپے سے باہر ہوا کیونکہ تم چلائے تھے تمہیں نے گاڑی روکنے اور پھر چلا دینے کے لئے کہا تھا ہمیں کوئی نہیں دکھا تھا کم سے کم مجھے تو نہیں دکھا تھا بس مجھے پاؤں پر کچھ رہنگنے کا آواز ہوا تھا اس روز بھی اس روز بھی تو اس روز بھی وہ تجھے ہی دیکھی تھی ردر نے ہاتاش ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا دو منٹ تک مردہ خاموشی کمرے میں تیرتی رہی پھر سدھارت نے ہی خاموشی توڑی جب کچھ نہیں جانتے ہو تو کیوں یہ سب کرتے ہو تم سمجھ رہے اس سے کیا ہوا سدھارت نے کھزتے ہوئے کہا کیا ہوا ردر نے پوچھا وہ کھایا اس روز ہمارے ساتھی چلی آئی تھی اور آس پاس ہی بھٹک رہی تھی تمہارے اسی کھیر والی بیوکوفی سے اس سے شریر میں پرویش کرنے کا ماحول مل گیا ہوگا سدھارت نے اپنا اندیش آ جاتا ہے گھنٹا آتما بھٹک رہی تھی یہ سب تیرے رات بھر قبرستان اور سمسان گھومنے کے لکشن ہے کچھ نہیں ہوا ہے کھیر پوڑی یا شنجن کے دماغ پر چڑ گئی ہے گیس ہو گیا اس کو گیس نکلے گا بھوت اپنے آپ نکل جائے گا دیکھنا رات تک ٹھیک ہو جائے گا رد نے سدھارت کو دلاسہ دیتے ہوئے کہا مگر وہ اپنے دل کے بھیتر کہیں بہتر جانتا تھا کہ وہ خود کو بھی بہلا ہی رہا تھا کس تو خوفناک ہو ہی گیا تھا یا وہ بھی سمجھ رہا تھا ہماری آج کی کہانی میں بس اتنا ہی میں اشاہ کرتا ہوں کہ آپ کو ایک کہانی اچھی لگ رہی ہوں گی ہمیں اپنی پرتگریائیں جرور بتائیں اور اسی طرح بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ اور سنتے رہیے دہ کہانی باز دھنیواد دڑھین د د د موسیقی